محمد علی مرزا یہ جاننے کے لئے مزید آج علمی گفتگو ہوگی اور آج پروگرام میں میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں میں اور مولانا میں مہمان ہے انجنر محمد علی مرزا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ جی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جیلم اکیڈمی میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور پوچھے کی بات ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آپ یہاں جزا کر لوگ ہوئی تینکیو میں انجنر صاحب سب سے پہلے موٹا موٹا سیدھا سوال آپ کے لہجے میں آپ سے پوچھ لوں اس پروگرام کے بعد جو میں نے مفتی حنیف کرشی صاحب کے ساتھ کیا اور اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے بڑے انداز سے یہ بتایا کہ علمی گفتگو کرتے ہیں کتابوں کا حوالے دیتے ہیں تو اس پر اعتراض کیا ہے تو جو موٹے موٹے اعتراض دنیا بھر سے میرے پاس آئے وہ یہ کہ رویہ آپ کا ایسا کیوں ہے آپ غستاخی کرتے ہیں آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں اور ان کے صوفیہ بزرگ اولیاء کے بارے میں جو زمان آپ استعمال کرتے ہیں ناقابل برداشت ہوتی ہے کسی نے نہیں کی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے اسے آپ کہتے ہیں ویوز جس کے زیادہ ہیں سبسکرائبر زیادہ ہیں تو ان کے سبسکرائبر ریل میں زیادہ ہیں پھر بھی آپ خیال نہیں کرتے ہیں اور آپ لدار دیتے ہیں کیوں کوئی لطاڑتے نہیں ہیں ہم بالکل علمی گفتگو کرتے ہیں ہمیں بتائیں کیا ہم نے کسی بزرگ کا نام کبھی بگاڑ کے لیا کوئی ثابت تو کریں اگر مشرقین عرب حضرت ابو طالب کو آ کے یہ شکایت کریں کہ تمہارا بھتیجہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے تو یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے نبیل اسلام نے کبھی گالی تو نہیں دی آپ تو صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور بتوں سے کچھ نہیں ہوتا تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ان کا کہنا ہے نا مجھے بتائیں آج تک کوئی پلینٹ ارتھ پہ نون بریلوی ایسا ہے جو آمزہ بریلوی کو آلہ حضرت کہتا ہو سوائے میرے میں عشق علی تھانوی صاحب کو پورا بولتا ہوں مولانا عشق علی تھانوی صاحب علی بن عثمان حجویری صاحب صاحب یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے استعمال کیا ہے اس سے زیادہ میں کسی کو کیا آنر دے سکتا ہوں یہ کہنا کہ میرا رویہ سکتا ہے تو یہ وہ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں جو دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں گستاخر رسول کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں ہر وہ گالی میں تو ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں سب کو چندے دیتا ہوں جو ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میں نے تو کوئی کتاب حسام العرمائی نے لکھ کر اور دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار نہیں دیا میں نے المحند لکھ کر بریلیویوں کو شیطانی لشکر تو ڈیکلیئر نہیں کیا یہ تو ان کے بزرگ کرتے ہیں میں تو ان سب کے نام احترام سے لیتا ہوں میں ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں یہ کہتے ہیں نا زبان سکتا ہے وہ زبان نہیں سکتا وہ زبان اتنی علمی ہے کہ ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہوگی ہے کہ انجینئر صاحب تمہاری ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں اور جو گستاخانہ عبارتیں تمہاری کتابوں سے نکل رہی ہیں انہی عبارتوں سے کم درجے کی جو عبارتیں تھی ان پہ تم نے دوسرے مقاتب فکر کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا کل تک اشدی تھانوی رسول اللہ کفر و شرک تھا آج چشتی رسول اللہ نکلے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بارفت کی بات ہے کبھی کہہ رہو کتابیں چینج ہو گئی ہیں ایک جگہ رکھو تو صحیح یہی مفتی عنیف قریشی صاحب جب مناظرہ کر رہے تھے اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ یہ اندراج بعد میں کسی نے کر دیا ہے یہ الہا کی عبارتیں ہیں آج میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد ان کو یہ خیال آگیا ہے کہ یہ عبارتیں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں اس وقت تو یہ defend کرتے تھے اور اس میں بھی آپ کی پوڈکاسٹ کے انڈ پہ بھی جا کے انہوں نے defend کیا چیزوں کو اور جو جو انہوں نے lay me excuses رکھے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے یہی ہیں وہ جو تین بڑی بڑے دلائل ہیں میں نے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا ہے اگر آپ نے وہ نوٹ کیے میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے میں پوچھوں گا اور پہلے ہی مقدمہ یہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سب کو مسلمان مانتے ہیں بار لکھا ہے آپ کسی کی بھی تخفیر کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس کو رد کرتے ہیں آپ یعنی آپ مفتی حنیف قریشی کو مسلمان مانتے ہیں برلوی حضرات جتنے بھی ہیں اہل سنت اسی طرح اگر پیشے چلے جائیں تو آپ حوجہ مہدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بھی مسلمان جی جی بلکل کیوں نہیں تو پھر کسی مسلمان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھوا رہا ہے کیا کوئی مسلمان کبھی اللہ کے رسول کے علاوہ اپنا کلمہ پڑھوا سکتے اور پھر وہ مسلمان بھی رہے یہ الزام خود ان کے ماننے والوں نے لگوایا ہے نا یہ کتابیں چھاپ رہے تھے اسے معرفت کی بات کہہ کہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے یہ جو گستہانہ عبارتیں ہیں ان کو ان کے ماننے والوں نہیں تو آن کیا ہے اگر یہ آج آن کرنا چھوڑ دیں اور ساتھ یہ بھی مانے کہ انجینئر صاحب نے ہمیں بتایا ہے اس سے پہلے ہم اسے آن کرتے تھے اور پچھلے آل موسٹ آٹھ سو سال سے ہم سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی سکس تھرٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے مہین الدین چشتی آج چودہ سو پنتالیس ہجری چل رہا ہے تو آٹھ سو سال تک کسی نے ان کو نہیں یہ بتایا کہ یہ لکھا با تھا یہ زیادہ زیادہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب سے لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ جو چشت کے بزرگ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں اچھا لیکن ہم جس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب سبہ سنابل ہے اس کتاب کی تعریف فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت نے خود کی ہے اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اگر آلہ حضرت نے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو دو ہی پوسیبیلٹیز بنتی ہیں سینٹیفیکلی نمبر ون آلہ حضرت اگنورنٹ تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے یہ بھی مان لیں تب بھی ہماری جیت ہے کیونکہ وہ تو غوث وقت تھے ان کی بزرگی تو ہوگی فارغ یہ تو کہتے ہیں دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں دوسرا انہیں پتا تھا اور جان بوچ کے انہوں نے چھپایا پھر بھی فارغ تو یہ فیصلہ کریں انہوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے تو آلہ حضرت اس میں مجرم ہیں کیونکہ سبہ سنابل کی انہوں نے تعریف کی ہے اور الٹا اس کو رسول اللہ کی طرف منصوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور آلہ حضرت کے زمانے کی چھپیوی فارسی زبان کی سبہ سنابل ان کی کوپیز بھی ہم نے لگائی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آلہ حضرت کوئی پانٹ سو سال پہلے آئے ہیں ان کو تو سو سال فوت ہوئے ہیں نائنٹین ٹونٹی ون میں ان کی ڈیت ہوئی ہے آج چل رہا ہے اگست دوہزار تئیس بم مشکل ایک سو دو سال ہوئے جس بندے کو فوت ہوئے اس کے زمانے کی چھپی ہوئی سبہ سنابل بھی موجود ہے ہشت بہشت کی فوائد السالقین جو اس کا رسالہ وہ بھی موجود ہے کتابیں کوئی نہیں بدلیں ان کی تو سیائی بھی خوشک نہیں ہوئی ہے ایسا ہی ہے انجنر صاحب بات تو یہی ہے کہ ان کتابوں کو ڈیفینڈ بھی کیا جارہا ہے مگر انہوں نے کچھ زاویہ دی ہیں مطلب انیف قریشی صاحب نے کہا کہ ایک فرضی سیچویشن یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ بولتا ہے یعنی وہ اپنی نمائندگی نہیں کر رہے مثلا ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجو کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غصہ مجھ پہ غالب نہیں آئے میں اللہ کی راہ میں لڑا تو چھوٹنے کی کوشش کی میں نے اس کو سبر کے ساتھ دار لیا تو یہاں پہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ کلام فرما رہا ہے اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا ردبہ بڑھا ہے اور اللہ کے رسول اس کی مخلوق ہیں یعنی وہ اپنی بڑھائی اور کبریائی نہیں بتا رہے تو کیا اس کو ایکسپٹیبل سمجھا جائے گا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام جب وہ غصے کی حالت میں اس کافر کے پیٹ سے اترے تو انہوں نے کیا کہا سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں دیکھو میری شان کتنی بلند ہے یا مولا علیہ السلام نے یہ کہا کہ لیوائی آعظم من لیوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ مولا علیہ کے زمانے میں ہوتے تو جو خوارج کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی ہے تو جنگ نہروان کا پارٹ ٹو جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا یعنی کس بات کو کہاں جا کے جوڑتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے موں سے بولتا تھا کیا کسی پیغمبر کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ عقید ہے کہ اس کے موں سے اللہ بولتا ہے قرآن میں آئے یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے وحی فرماتا ہے نبی الاسلام نے اپنے بارے میں کبھی کلیم نہیں کیا کہ میرے موں سے اللہ بولتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا ان کے پاس زیادہ زیادہ کوئی مثال ملتی تھی نا تو وہ کہتے ہیں درخت میں سے آواز آگئی اچھا اسی طریقے سے جبلے تور کے اوپر جبلے تور کے اوپر اللہ تعالی نے تجلی فرمائی لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی درخت میں حلول کر گیا تھا کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے یا اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالی حلول فرما گئے وہ کہیں گے کہ یہ ساری متشابہات ہیں ان کی ہم تفصیلات میں نہیں پڑھتے جب تم اس طرح کی چیزوں کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے تو پیغمبروں کے اوپر جھوٹ کیوں مانتے ہو کہ ان کے موں سے اللہ ویسے بولا تو کل کو آپ یہ کہو گے کہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالی نے تجلی فرمائی جس طرح کہ کوہ جبل جبلے تور کے ذریعے تجلی فرمائی تو بتاؤ کیا نبیل اسلام کے ذریعے کوئی اس طرح کی تجلی ہوئی ہے اللہ تعالی کے یہ رسول اللہ کے پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور بحاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں مولا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خود نبیل اسلام سے یہ بات سنی تھی کہ میری طرف بات منصوب کرنا کوئی عام بات نہیں ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لی یعنی کہ وہ اسلام سے گیا جی اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی طرف وہ بات منصوب کی ہے جو نبیل اسلام نے اپنے بارے میں کی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی نبیل اسلام کے موہ سے کہاں بول رہا دوسری بات اچھا یہاں پر رکھے آپ کے اپنے دلائل میں آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کسی کی تخفیر کے قائل نہیں ہیں اس سے تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں جی وہ مفتی نیب قریشی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے اگر وہ اقرار کرتے ہم فتوہ دے دیتے تو مفتی صاحب ہم بھی فتوہ دے رہے ہیں اس میں ہمارا اتفاق ہے آپ کے پاڈکاسٹ میں وہ کہہ چکے ہیں جی میں نے یہ بات کیا ہے کہ وہ آپ بندہ دنیا سے چلا گیا آج ہم اس کی بارتوں بے بات کر رہے ہیں ہم بزرگوں کو بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دے رہے ہیں میں نے کہا ایک ٹانو اس نے ذان رکھا ہے کہ یہ مہین الدین چشتی نے نہیں کلوایا ہوگا اگر انہوں نے کلوایا ہے تو واقعی وہ کافر تھے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور خود یہ حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتوہ دیتے تو مفتی صاحب مان چکے یہ میرا مقدمہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ فتوہ دیتے بعد میں انہوں نے یہ تعبیلات کی ہے وہ بعد کی چیز ہے وہ مان چکے ہیں یہ کلماتِ کفر ہیں اگر وہ اڑیں گے تو ہم ان کے پر فتوہ دیں گے اچھا اب آجیں مجھے یہ بتائیے کل تک تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کی پوری جماعت کہتی تھی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی نبی الاسلام کے ریفرنس سے اگر کوئی دیوانگی کی بات کرو گے تو ہم کفر کا فتوہ دیں گے تو مجھے بتائیں سبحانی ما اعظم شعنی یہ تو اللہ کے بارے میں ہو گیا ہمارے نزدیک تو یہ بھی کفر ہے لیکن یہ لوائی آظم من لوائی محمد جو باعزید بستامی کی طرف منصوب ہے ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں یہ تو رسول اللہ کی انہوں نے شفاعت کے اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارا ہے اور انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ساتھ الفاظ ہے میں قسمیاں کہتا ہوں یہ بات اس کی تعبیل فرید الدین اتار نے بھی کی اس نے کہا کہ ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا انہوں نے بھی کہا کہ اللہ بول رہا تھا ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی آپ کا یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے ایک اللہ کا ہوگا اور ایک اس کے رسول کا ہوگا آپ شانِ علویت اور شانِ رسالت کا مقابلہ کروا رہے ہیں ہم تو عیسیٰ ابنہ مریم کے لیے جھنڈہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اٹھے بابید شہری کوئی نہیں ٹھیک ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جو لباؤ الحمد ہے اس کے پیلل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جھنڈہ رکھا ہے وہی اللہ کا جھنڈہ ہے ہم بتاتے ہیں یہ کون سے جھنڈے ہیں اگر ہیں یہ تو وہ بخاری مسلم میں آئے کہ قیامت والے دن ہر غادر اور خائن کے لیے مدانِ محشر میں ایک جھنڈہ گاڑا جائے گا کہ یہ ہے غادر اس نے خیانت کی تھی اور مدانِ محشر کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو کہ یہ خائن تھے میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے تو بچانے اگر یہ کہیں گے ان کے بزرگوں نے یہ باتیں کی ہیں تو ہم کہیں گے ہاں تمہارے بزرگوں کا جھنڈا ہوگا وہ وہی جھنڈا ہوگا جو بخاری مسلم میں آئے کہ جو غادر کے لیے جس نے دین کے ساتھ خیانت کی جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر سوارییں سوار کی انہوں نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر لیکن پھینکی بغداد شریف میں اجمع شریف میں دیوبان شریف اور بریلی شریف میں غداری کیے انہوں نے اچھا بلکل غداری کیے دیکھیں نا اس لیے اللہ تعالی نے سزا بہت بڑی دی ہے میری شکل میں یہ آپ سزا یہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے باپے شاہی کوئی نہیں اگر وہ نبی کے مقابلے پر آج ہیں چونکہ یہ لا لا کے کھڑا کر رہے ہیں تو ہم کٹ کٹ کے پیچھے پھینگیں گے علمی طور پر اچھا لیکن ایک چیز مسنگ ہے اور عوام بھی یہ کہہ رہی ہے مثلا پیر مہر علی شاہ صاحب قردگار قردر اور رحمتیں فرمائے ان کے اوپر مناظرہ کرتے تھے میدان میں آجاتے تھے قادیانیوں کی خلاف بھی اور پھر ایک تاریخ ہے اولیاء اللہ کی آپ پہ اتراز یہ ہے کہ آپ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ویڈیو تک محدود رہا وہ سامنے نہیں بیٹھ سکتے ملت مفتی تاریخ مسعود صاحب کا واقعہ ہوا پھر مفتی حنیف کرشی صاحب کا یہی اصلاح ہے کہ آمنے سامنے بیٹھیں ہم آپ کا احترام کریں گے آپ کی حفاظت بھی کریں گے پھر مسئلہ کیا ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے اس کی پر میں ویڈیو ریکارڈ کر بات چکا ہوں وہ چیز ہی کچھ اور تھی اور ابھی بھی کسی کو شوق ہے وہ آ جائے پیر میرے علی شاہ صاحب جب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر تو انہوں نے کوئی چھوٹو تو لانچ نہیں کیا نا خود آئے تھے نا تو لگائیں گے اپنے بڑوں کو ہوا نکالیں بڑے ہم تو کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی خواہش پہ میں نے کبھی رائے فراد نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف مولانا فضل رمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر پانچ لاکھ علماء کی بیعت ہے میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں پانچ لاکھ اور آئیں گے پانچ لاکھ ہیں میرے پاس تو عمر نو بھی ہو ختم گی ہوگا تو ڈریکٹ فائنل کھلاو مجھے تمہارے عقیدے کے اوپر برا وقت آیا تو بڑا لانچ کرو نا ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آئے صرف اسی بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے تو آپ اکیلے آگے بڑھے تو یہ بھی نکالیں نا میں ہوں مفتی مریب الرحمن اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں مریلویوں کا امام میں ہوں مفتی تقی عثمانی اس میں کوئی شک نہیں دیوبندیوں کا امام اور یہ ان کی خواہش پہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے چونکہ یہ کہتے ہیں کہ حاکمہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں بڑا لانچ کرو بڑے کو بٹھاؤ اور بڑا بیٹھے مسئلہ ختم ہو جائے گا لائیو بیٹھتے ہیں آپ بے شک اس میں انکر بن جائیں ویڈیو ریکارڈ کروائیں مجھے تو کوئی اطراز نہیں آئیں آپ ہم سے گستاخانہ عبارتوں میں بات کریں عقید ختمہ نبوت کے اوپر بات کریں عقید توحید کے اوپر بات کریں ہم اسی طریقے سے اپنا علمی دلائل رکھیں گے لیکن چھوٹوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو چھوٹوں کی تو پارٹی ہیں اس لئے مفتی عنیب قریشی صاحب تو ایک چھوٹی بریلویت کی ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو ڈومینٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے وہ تو ایک دوسرے کو ناسبی اور آفزی کہتے ہیں یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصی ہے تو مفتی منیب صاحب ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تکیہ عثمانی صاحب کی یا الیدیس کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے تو انہیں ایڈ کیوں اپنا بنایا ہے پوائنٹ ہے ہاں بالکل اتارو ان کو امارت سے لاؤ چھوٹوں کو بڑا بناو میں بیٹھ جاؤں گا آج اپنا چھوٹوں لانچ کر کے اسے بڑا بناو اپنا اور کوئی یہ سب سے بڑا مارا ہے اور مفتی منیب صاحب ویڈیو میں آکے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دسبردار ہوتا ہوں میں نے اب یہ بڑا لانچ کر دی اپنے فرقے کے لیے میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے جس کے بعد سپیکنگ پاور ہے اگر دیوبندی سمجھتے ہیں لہٰذا گھمن صاحب بیٹھ سکتے ہیں لے ہیں ان کو تارم صاحب کے بارے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی گٹس نہیں کہ ایک طرح بھی موضوعات پر بات کر سکیں اس وقت بھی ان کو علماء نے منع کیا تھا کہ آپ وہ آنا جائے تو میں نے علمی جواب دیا ان کے یہاں آنے کے بعد جو میں نے ریبٹل کیا ہے الحمدللہ سیکنڈ ہو نہیں ہزاروں دیوبندی ریبٹ ہو چکے ہیں ہماری لائف سٹوری سیشن چل دیں آپ آکے خود سن لیں لوگوں کو پتہ ہے کہ دلائل کے تو مجھے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں میں کہتا ہوں آپ کس کے ساتھ بیٹھوں دریکٹ فانل کھلاو اس کی بجائی کی یہ مثال دیتے ہیں مجھے دیکھیں چھیڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ مرزا ثانی ہے ٹھیک ہے تو تمہارا جو وہ غلامت قادیانی دجال تھا ان کا تھا کیونکہ وہ صوفیاء کے پیٹرن سے تھا ہنفی تھا اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہنفی ہیں وہ بغیر رفلی ذہن کے نماز پڑھتے ہیں تو جو ہنفی قادیانی تھا غلامت قادیانی دجال اس کے مقابلے پہ انہوں نے بڑا لانچ کیا تھا اہل الدیس نبی سنہولہ عمرسلی کو لانچ کیا تھا تو آج اپنے بڑھوں کو نکالیں یہ مجھے مرزا ثانی کہہ رہے ہیں تو بڑھے نکالیں اور بھئی ان کے بڑھوں کو بھی پتا ہے کہ the damage has been done کیونکہ غلامت قادیانی دجال کے ساتھ یہ پورے اس لیے پڑھ گئے کہ اس نے تو ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تھی اس کے پاس کوئی علمی درائل نہیں تھے اس کے باوجود ان سے کئی بلنڈر ہوئے اس کو جواب دیتے ہوئے بھی یعنی تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر میری لشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے نا اس کو تم دلیل نہ بناو وہ ایک معرفت کی بات تھی انہوں نے بھی اس واقعہ کو غلط نہیں کہا انڈورز کیا ہے انڈورز کیا ہے کہ درست ہے وہ واقعہ وہ کہتے ہیں تم اگر پڑھاؤ گے تو کفر ہوگا ہمارا بابا پڑھائے گا تو جائز ہوگا اب میں آپ کی اس بات سے میں اسی کے تسلسل میں کہہ دوں کہ انجینئر محمد علی مجزہ صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے اور اکثر حضرات کا کوئی اسی فیصد لوگ کا یہ کہنا ہے کہ منازلے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں تو میں نے یہ بات ان سے پوچھ لیا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فانل کھلنا چاہتا ہوں اور پیچھے مثال بھی دے دی ہے تو مفتی منیور احمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو پھر کیا چیز ہے میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں آپ نمائندگی فرمائیں اور بڑا بڑا نام لی ہے مفتی تقیو عثمانی صاحب یعنی کیا چیز ہے یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی دمخم نہیں ہے جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویوز اس بات کا اس کی شواہد نہیں دے رہے یعنی ویوز سے مراد لوگ جس تعداد میں سن رہے ہیں یہاں پر اور وہاں پر اور سب جگہ پر اور ہندوستان میں تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ ضرور دی جائے گا اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فن خطابت کے ماہر نہیں ہیں یا آپ خود بھی زوف میں ہیں کسی بھی حالت میں ہیں آپ کسی اور کو نمائندہ بنا دے اور مستند نمائندہ ہوتا ہے اور ویڈیو میں ناؤسمنٹ کریں ویڈیو میں ناؤسمنٹ ہو جائے لکھنے والا نہیں وہ پھر ٹویٹس بھی انڈریٹ ہو جاتی ہیں جب پریشر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پھر آپ بیٹھ جائیں میں بیٹھنگ لی تیار ہوں پھر کوئی حل نہیں ہوگا جناب میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کریں میں بیٹھنگ لی تیار ہوں اور میں اس سے بڑی آفر دے رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنا ہے میں ان کو اپنی سیٹ پہ اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ بٹھاؤں گا تسلی سے ان کی بات سنوں گا میں قدموں میں بیٹھوں گا اور کوئی گستاک ہی نہیں ہوگا سرکار نہیں کیوں گستاک ہی ہوگی کوئی بیٹ بھی نہیں 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 دیکھیں مجھے بتائیں یہ تو ایک دوسرے کے پر لامتیں بھیجتے ہیں میں تو ان کے نام کیسے حافظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جب بھی نام لیا حافظہ اللہ بولا مفتی منیف صاحب کے ساتھ بولا یہی تو بات حیران کرتی کہ اخلاق کا یہ والا ذاویہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے یہ ان کو توفیق نہیں ہوگی یہ کبھی مجھے حافظہ اللہ بولے نا اگلہ جمعہ نہیں اپنی مسئلہ میں پڑھا سکتے لوگ ان کو میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا پھر کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنی ہے تو دیکھیں یہ ہمارا حصل ہے ہمارا تو کوئی سٹوڈن بلکہ میرے سٹوڈنٹس جو وی لاؤکس بناتے ہیں وہ بھی ان علماء کے ساتھ حافظہ اللہ کہتے ہیں وہ ایک ایک عالم کے ساتھ مفتی تارک مسئل صاحب جب یہاں پہ جو کچھ کر کے گئے اس کے جواب میں بھی مارے سٹوڈنٹ نے ویڈیوز بنائی نا تو مفتی تارک مسئل صاحب حافظہ اللہ تعالی کا یہ ریکارڈ ہے اچھا یہ بڑا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے یعنی مفتی صاحب کے اور انجینر صاحب کے انجینر صاحب کہہ رہے ہیں حافظہ اللہ اور وہاں کے لوگ استغفرہ لگا رہے ہیں انجینر صاحب کے آگے ہیں لانت اللہ لگا رہے ہیں میں تو اس بات سے آ رہی ہوں اور برائیت کا اظہار کرتا ہوں یہ ہونا نہیں چاہیے اور یہ اچھا میزا میں ایک بات آپ کی زمن میں اچھا انجینر محمد علی مرزا اور ان کی شخصیت کے ارد گرد بہت سارے سوالات گھومتے ہیں ابھی کوئی چوتہ آپ پہ قاتلانہ حملہ یعنی کوشش ہوئی ہے اس کی مجھے تھے یہ خبر ملی تو محران تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اکثر ایسی ہوئے کہ کوئی نوجوان ہوگا نابالگ ہوگا اٹھارہ سال کی عمر تھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ایک طرف آپ حفظ اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی جان کی دشمنی بھی ہو رہی یعنی آپ نشانے پہ ہیں چاروں طرف سے تو یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے کہ یہ جو توازن ہے یہ عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کے اوپر اپنا دینی فریضہ اتار دے گا پورا کر کے یہ خوفزتہ کرتی ہے دیکھنے یہ ان کے بزروں کی تربیت ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لانچ کر رہے ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں اور ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پوزیٹیولی لے گئے صوفیہ نے تو کبھی کسی کے قدل کی بات نہیں کہ اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام تو محبت کا پیغام دیتے رہے اور یہ بات تو سب کہتے ہیں کاش اس زمانے میں یوٹیوب ہوتا اور ان کی چیزیں کھلتی ہیں تو پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں مجھے بتائیں گے آج کل جو کسٹوڈین ہے تصوف کے مزارات کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا آئے دن خبریں نہیں ملتی ہیں پیر اپنے مریدوں کو قتل کروا دیتے ہیں گدی کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتے ہیں یہ سارے معاملات اس وقت بھی ہوتے تھے اس وقت میڈیا نہیں تھا آج جنہوں نے پتا کہ لے میکس کیوز رکھا ہے کہ نہیں پہلے والے ٹھیک تھے اب والے خراب ہو گئے ہیں جن کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا اس زمانے میں بھی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے پہلے والے ٹھیک تھے اب والے خراب ہو گئے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ ساری جیسے موجود ہیں یہ سب لوگ خود نہیں تھے قتل کرواتے ہیں حکمرانوں کے ذریعے حکمران مزارات میں بیٹھتے تھے حکمران ان کے بینیفیشری ہوتے تھے یہ ان کے بینیفیشری جس طرح آپ دیکھ لیں یہ جو فرنچ ریولوشن آئی ہے اس وقت چینشاہ تھا اور نیچے ان کے پادری ہوتے تھے چندے وہ کلیٹ کرتے تھے کچھ شہنشاہ کو دیتے تھے کچھ اپنے پاس رکھتے تھے پھر ایک دن ریونچ سامنے آیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ویٹیکن سیٹی بن گیا میں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ویٹیکن سیٹی بنے گا آپ نے چندے کے کوئی نظام یہاں رکھا نہیں ہے اور یہی اب ہمیشہ اس بات کے دعویدار ہے مگر سوال یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں یا ناقد ہیں ان کے پاس تو ایک سسٹم ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے ڈونرز ہیں آپ کس کے چندے پہ چل رہے ہیں آپ کے سر پہ کس کا ہاتھ ہے آپ کے کاندے پہ کس نے شاباش کہا ہوا یعنی اس ملک میں تو اس طرح سے کوئی ڈنگی کی چھوٹ پہ نہیں بات کر سکتا تو آپ کے پیچھے بیک سپورٹ کیا ہے بیک سپورٹ اللہ تعالیٰ کیا جی الحمدللہ اور یہ کہنا کہ میں چندوں کے بغیر کیسے چل رہا ہوں میرے بھائی میں نے کوئی یہاں پہ کوئی بچے تو نہیں رکھے ہوئے ہسٹل میں جن کا میں نے خرچہ اٹھانا ہے ہمارے اخراجات اس طرح کے ہیں نہیں ہیں کہ جس طرح کے اخراجات ان کے ہیں ہم موٹر بھائی یوز کرتے ہیں ہم نے کوئی گاڑیوں میں تو جانا نہیں ہوتا اور جو اتوار والے دن لوگ آتے ہیں انہیں ہم سموسہ اور دودھ پتی بس یہ سرم کرتے ہیں کوئی انہیں ہم چار چار پانچ بار ڈشے تو کھلاتے نہیں ہیں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ہم آپس میں دوست احباب مل کے ان کو منیج کر لیتے ہیں ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو ہمارے اپنے اکیڈمی کے ممبرز ہیں تو وہ چیزیں میٹ ہو رہی ہیں تو بڑے لیبل کی جو اخراجات ہیں وہ ہمارے ہے ہی نہیں ہے اب ایک کیمرہ لیا ہوا ہے ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے تو کیمرہ ایک دفعہ لے لیا ہے یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ ریکارڈنگ کے لیے نیا کیمرہ لینا پڑتا ہے اس کی ایڈٹنگ ہمارے ایک بھائی کر رہے ہیں وہ فیسبیل اللہ کر رہے ہیں یہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ فیسبیل اللہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لوگوں نے اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں یہاں پہ جو سیکیورٹی کے اوپر بھی معمول لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں وہ فیسبیل اللہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ اب ہر مد میں جتنے لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہیں میں نا ان کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں مولا علیہ السلام قادری صاحب کرونا کے دنوں میں خود بتا رہے تھے کہ ساڑھے سینتیس ہزار ہمارے ملازمین ہیں تو بھئی ساڑھے سینتیس ہزار ملازمین ہیں جب ان کی تنخواہیں میٹ کریں گے تو عربوں کا بجٹ بنے گا تو اس لیے ان کو لینا بھی پڑھتا ہے تو ہمارا تو یہاں پہ کوئی بھی ملازم نہیں ہے ایون یہ جگہ بھی جو ہے یہ بھی قرائے کے اوپر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پرمنٹ یہاں ہم نے کوئی ایک مسجد قائم کر لی ہے اور یہ بھی ایک اے دن ہفتے میں کھلتی ہے اتوار والے دن اور ریکارڈنگ کے بعد بند ہو جاتی پھر نیکس سنڈے کو کھلتی ہے کسی شخصیت کا پیچھے ہاتھ نہیں ہے جو سپورٹ کرتی ہے کیوں کرے گی مجھے بتائیں آپ اس شخصیت کا یا اس ادارے کا نام لیں میں اس ادارے سے اختلاف رائے کی اپنی ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا بتائیں نا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا میں آلیکار بنا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کی جو غلط پولیسیز ہیں جو کافی حد تک اب وہ درست کرنے کی طرف نیت کیے ہوئے ہیں اے پولیٹیکل ہونے کی تو میں تو اس وقت ان پر کرٹیسزم کرتا تھا جب انہوں نے جہادی تنظیموں کو پالا ہوا تھا دوہزار تیرہ میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں جس میں میں نان سٹیٹ ایکٹر کے خلاف بولتا ہوں آج اگر وہ خود نان سٹیٹ ایکٹر کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں ایف ایٹی ایف حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو میں تو حافظہ اللہ یہ سے کہوں گا کیونکہ پاکستان میں سکون آیا اس کی برکت سے ورنہ ہمیں تو کوئی اکل نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کوئی اپنے آپ کو درست کرنا ہے یا ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی یہ ساری جو برکات کٹھی ہوئی ہیں تو یہ الحمدللہ اب نیشن اس کے بینیفٹ دیکھ رہی ہے لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں وہی پولیسی رکھتا تھا جو آج رکھتا ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے میری پولیسی پہ آگئے ہیں نہ کہ میں ان کی پولیسی کے اوپر آئے ہوں تو میں اختلاف رہے تو کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ پہلے ان تمام باتوں کی زمن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے دعوت اسلامی میں بیٹھتے تھے آپ مہا شاکرد پہ رہی ہے یعنی بریلوی تھے پھر اس کے بعد آپ اہل حدیث کے عقائد سے بڑے متاثر ہوئے پھر مرانا عساق صاحب کے ساتھ آپ کی نشستیں رہیں تو جو آپ کی زندگی میں تغیر آتا جا رہا ہے تبدل آتا جا رہا ہے مستقبل کا انجینر محمد علی مرزا کون ہوگا شیعہ نہیں مستقبل تو یہی ہے جو ہم مسلم ہیں اور اس کے پر میں انٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب دیتا ہوں یہ بڑے فخر سے بتاتے تھے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں کہ جی وہ پہلے یہودی تھے پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبیل اسلام تک پہنچے پھر مسلمان ہوگی تو مسلمان کے بعد بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو الحمدللہ میں حضرت سلمان فارسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے فرقے بدل کے اہٹ پر مسلمان ہوگی یعنی آپ خود کو صحابی کے درجے پہ درجے پہ نہیں میں انہیں فالو اور ہوں ان کا سہرے مثالیں تو میں نے ان کی دینی ہے اگر آج میں اپنے نام کے ساتھ مرزا لگاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کیوں لگاتے ہو میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی سنت ہے ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے ابو بوسا اشعری اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو حریرہ الدوسی یہ قبیلے کی نسبت ہے تو صحابہ اکرام ہی ہمارے لئے رول موڈل ہیں شروع میں بڑے سارے لوگ آپ کو مرزائی اور قادیانی کہہ رہے تھے آپ نے جس طرح سے رد کیا قادیانیت کا اور جو چیزیں آپ نے تیسس کے صورت میں ویڈیوز کے صورت میں کی ہیں اب ان لوگوں کے تاثرات کہ ہیں وہ کانگ ہیں جناب ہم نے یہ رد ان کی وجہ سے نہیں کیا ہم پہلے بھی رد کرتے تھے لیکن جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو پھر میں نے وہ رد جو پہلے کرتا تھا وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا اور ساتھ میں نے چشتی رسول اللہ اور اشوری رسول اللہ کا زخم بھی چھیلا اور اسے کینسر بنا دیا جناب بلوں میں گز گئے آپ اور اس کے باوجود اب بھی جو لوگ ہٹ درمی پہ اترے میں اب وہ کہہ رہے ہیں قادیانی تو نہیں ہے قادیانی نواز ہے یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے لئے وہ مختلف لیم ایکسکیوز ڈیوائز کرتے ہیں مجھے بتائیں میں کون سا قادیانی اور قادیانی نواز ہوں جسے پاکستان میں اعلانی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے قادیانیوں کو یہاں تبلیغ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اگلے دن یہاں ایف آئی اے نہ پہنچ جائے ایجنسیز نہ پہنچ جائے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ کی فوج ایجنسیز سارے دارے فیل ہو گئے ہیں اسے روکنے میں تو سرکار آپ کو تو پھر حرام موت مر جانا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر غلامت قادیانی دجال کسپورٹر نعوذ باللہ وہ اس طرح سرعام جو ہے وہ تبلیغ کرتا پھر رہے تو پہلے تو آپ ان ایجنسیز کے اوپر چاٹ دوڑیں نا کہ جنہوں نے اجازت دی بھی ہے اس کو تو یہ سارے ان کے جھوٹے ایسکیوز تھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ہائلائٹ کیا اور میں نے بتایا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں ان کی تحریکیں ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں یہ اینٹی قادیانی ہے ٹی ایل پی بھی اینٹی قادیانی تحریک ہے ختم نبوت تحریک ہوتی نا تو لاہور سے جہاں چشتی رسول اللہ کتاب چھاپ رہی ہے اور کشف المجوب جہاں پہ گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اب تک آج تک موجود ہے وہ میں ہائلائٹ کرتا رہتا ہوں ادھر بھی کوئی دھرنا دیتے نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کے فرقے کی چیزیں ہیں تو اللہ کے فضل سے ختم نبوت پہ آج تک کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا سوائے میرے آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوا تھا ختم نبوت پہ پہلی دفعہ کام جو ہوا ہے نا وہ الحمدلہ مارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے ہم نے نہ غلام قادیانی دجال کو چھوڑا نہ اشری تھانوی رسول اللہ چیشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے رسول اللہ ساتھ لگائے ہیں میرونے ایک آپ کے پوڈکاست سے نیا رسول اللہ بھی سامنے آیا صادق رسول اللہ جس میں آپ نے بھی بڑا پتہ نہیں وہ اظہار آپ کا تاجب کے ساتھ تھا یا داد دینے کے لیے تھا اکثر تاجب کے ساتھ ہی ہوئے اچھا تاجب کے ساتھ جیسے آپ کی بات سے میں بھی تاجب تو اس میں آپ کو استغفراللہ پھر پڑھنا چاہیے تھا تاجب کا اظہار تو اس طریقے سے ہوتا ہے جہاں ظاہر ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے تمام زمانے میں پاکستان میں جو تحریکیں چلیں جو خدمت ہوئی تحفظ ختم نبوت کی جو قوانین پاس ہوئے بٹو صاحب کے زمانے میں ان کی محنت کچھ محنت نہیں نہیں محنت ہے انٹی قادیانی ہے ادھوری محنت ہے انٹی قادیانی ہے اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت میں سے یہ بالکل اعلانیہ کہہ رہا ہوں اگر یہ آج کے دور میں قادیانی والا ایشو اٹھتا تو چشتی رسول اللہ اشتی رسول اللہ پارٹی نے میں نہیں پچنا تھا میرے آتوں جی 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 میں نے ایسا گامہ کھڑا کرنا تھا ظاہرہ اس وقت تو بھئی وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں ہاں اللہ کے فضل سے ہم نے تو یہ گامہ کھڑا کرنا تھا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا جس جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے یہ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ یہ بچ گئے ہیں باقی جو ڈیسین ہوا بہت اچھی بات ہے ایک سٹیپ تیہ ہوا لیکن یہ دھورا ڈیسین تھا اس وقت یہ تیہ ہونا چاہیے تھا اور آپ کو میں بتاؤں اس طرح کی چیزیں شامن رانی صاحب کے سامنے رکھی بھی گئی تھی ہاں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو دیوبنیوں کی بارتیں ہیں لیکن وہ میرے ہر کوئی جائل تھے چشتی رسول اللہ لے آتے ہیں تو ذرا تھوڑا شامن رانی صاحب بھی ذرا آ جاتے ہیں ان کے قابو میں تو ان کی خوش قسمتی کہیں اور سمجھ لیں مسلمانوں کی بدقسمتی لیکن الحمدللہ میں نے اس سے بڑا کام کر دیا اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے گھر گھر تک جو ہے ختم ربوت کا پیغام پہنچ گیا ہے صرف انٹی قادیانی نہیں آپ نے رہنا اور یہاں انٹی قادیانی میں جو یہ پرسیکیوشن کرتے ہیں قادیانیوں کی میں اس کے بالکل خلاف پرسیکیوشن کا آپ کو رائٹ نہیں آپ علمی طریقے سے ان کے عقائد کی غلطیاں ہائلائٹ کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آئیں صحیح اگر آپ کہیں گے انہیں جینے کا حق نہیں ہے انہیں نوکرییں نہیں ملنی چاہیے اور انہیں آپ ماریں گے پیٹیں گے وہ تو الٹا پھر جرمنی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پولیٹیکل اسائلم لے لی ہے انہوں نے اور وہاں سے جا کے پوری دنیا کے اندر اپنی شیطنت پھیلار ہے اس میں میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں ان کے غلط روئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اچھا آپ نے علماء کی بات کی پرسنل ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو مفتی تقیب اسمانی حفظ اللہ ہوتا کے جواب نہیں آتا یا مفتی منیب الرحمن حفظ اللہ کی جواب نہیں آتا یعنی بڑے اکابر مشایخ آپ کو ریسپونڈ نہیں کر رہے آپ کو لفٹ ہی نہیں کر آ رہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں لفٹ کی لفٹ ہوں میں نے ان کو کروانی ہے دیکھیں مفتی منیب صاحب سعید رزوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جب کے پی میں ملاد کے جروز پہ عمران خون صاحب کی گورنمنٹ نے جو کچھ کریک ڈاؤن کیا اور اس ویڈیو کو با مشکل چودہ ہزار لوگوں نے دیکھا اس سے تین یا چار دن کے بعد میں سنڈے والی اپنی مجلس کے اندر اس ٹاپک کو اٹھاتا ہوں اور چوبیس گھٹے کے اندر سوہ لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں جو سپیشلیس کام کے لیے ویٹھے میں ہیں ان کی ویورشپ آپ دیکھ لیں اور میری ویورشپ دیکھ لیں مجھے کیا ضرورت ہے مجھے تو لفٹ لینے کی ضرورت نہیں ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے ان کی اپنی ویڈیوز کی ویورشپ دیکھ لیں تک ہی اسمانی صاحب کی بھی اور مفتی منیب صاحب کی بھی ہمارے کسی ایک سٹوڈنٹ کے چھوٹے سے چینل کی ویورشپ کبھی وہ مقابلہ نہیں کرتے اچھا جواب اس لیے نہیں دیتے دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں اور اگر ہم نے جواب دیا اور انجینئر اسے ریبٹل کرے گا تو ہمارے فرقے نے جو آندہ تیس سالوں میں ختم ہونا ہے وہ تین سالوں میں ختم ہو جائے گا آندہ تیس سالوں میں ختم ہونے والے ہیں بلکل انشاءاللہ تلا دیکھیں علمی موتوں مر چکے ہیں اب کون ہے مجھے بتائیں کوئی بندے مجھے سامنے آ کے بتائیں نا کہ میں آٹھ سے ایک ہفتہ پہلے دیوبندی ہوا آئیں ہمارے لائف سیشنز کے اندر روزانہ سیکڑوں لوگ کیوں میں لگے ہیں کہ ہم نے اپنا فرقہ کو چھوڑا یہ بھی ذرا کوئی بتائیں کہ کوئی بندہ فرقہ چھوڑ کے آیا ہے تبلیغی جماعت لاکھوں میں لوگ کو تبلیغی اور دیوبندی کر رہی ہے وہ اس لیے کہ نسلن جو دیوبندی تھے انہیں دیوبندی کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں نیا بندہ لے کے آئے کہ یہ پڑا لکھا نوجوان تھا جو کٹر اہلے دیست تھا اور ہم نے اسے تبلیغی جماعت میں لے آئے ذرا ایک بندہ پروڈیوز کر رہی ہے نہیں کر سکتا ہے اچھا آپ اس طرح واپس ہیں جو آپ یہ بات کر رہے تھے نا علماء والی علماء اس لیے جواب نہیں دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے فرقے کا بچنا کچھ نہیں ہے لیکن پبلک کو ان کے چھوٹے چھوٹے جو ساتھ کاریندے ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں مفتی صاحب کو تو لیول بہت بڑھا ہے اس لیے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں بھئی اگر اہمیت وہ نہیں دے رہے ہیں تو پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کی ہوئے ہیں صرف میرے علاوہ کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے جس کے خلاف کوئی کلیپ سارے علماء بنا رہے ہوں دنیا کے ہر مسجد میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا رہا ہے تو جب میں تمہارا ڈراؤنا خواب بنا ہوں اور یہ ڈراؤنا خواب ہونے کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ کوئی فطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے سکون کرو آئے دن کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے بھئی مسئیوہ تو تمہیں پڑھی ہوئی ہے تو تمہارے لیے میں نے آسانی کر دی ہے کہ بڑا لانچ کرو اسے باہر نکالو انہیں پتا ہے کہ بڑا لانچ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے دلائل تو اس کے بعد بھی وہی ہے برہلویوں کے پاس کونسی ایسی دلیل ہے جو مجھے نہیں پہلے پتا میں خود برہلوی رہا ہوں تو جواب تو اس نے دے دینا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں دے گا کہ ہاں فلان بڑا تھا مارا وہ اگر آتا مقابلے میں تو ہم رہا لیتے وہ انہوں نے اپنے سارے ٹارزن لانچ کیے ہیں وہ ٹارزن سارے ہیں سامنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو مفتی تکی عثمانی صاحب یا مفتی منی برمان صاحب ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو انہوں نے آکیا پبلی کو ایسی بتانی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کا دفاع کر سکیں یا اپنے عقائد کا دفاع کر سکیں ہندوستان میں کسی عالم دین سے زیادہ متاثر ہیں جو آپ کو لگتا ہے اس نے واقعی کام کیا ہے میں کہتا ہوں جنہوں نے بھی کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے میں ان کی تعریف کرتا ہوں مثلاً آمازہ بریلوی صاحب بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ دیوبندی گستاخر رسول ہیں بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے ورنہ ہمیں نہ پتا چلتا اور اس کے جواب میں جو دیوبندیوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آمازہ بریلوی اور ان کی جماعت ایک شتانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آبر ہوا ہے تو اگر ہمیں یہ نہ بتاتے کہ یہ شتانی لشکر ہے تو مجھے کیسے پتا چلتا اب اس کو آپ ٹانٹ سمجھ رہے ہوں گے اگر ٹانٹ سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے لانت بھیجے ان کے اوپر جنہوں نے یہ کام کی ہے اگر آپ ان پہ لانتیں نہیں بھیج رہے تو میری بات کو ٹانٹ نہ لیں پھر پوزیٹیو لیں ایک ٹکن میں آپ کو دو مزے تو میں نہیں کرنے دوں گا میں ایک مزہ بھی نہیں کرنے دوں گا ایک طرف کھڑے ہو نا اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو میں اچھی تحریف کروں اگر آپ کہنے ہیں برا کام کیا ہے تو آپ نے میرے مقدمہ مال لیا کہاں جائیں گے تو جس نے جو جو اچھا کام کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایک سٹیپ انہوں نے تحق کروایا اب آج آپ اگر یہ بنیاد آپ نے بنانی ہے نا تو سب سے اچھا کام کیا ہے اس گورے نے جس نے پرنٹنگ پریس بنایا ورنہ صدیوں سے ہمارے بزرگان دین صرف نگاہیں مار کے لوگوں کو جلائے کرتے تھے آج تک پرنٹنگ پریس بنا کے کسی نے نگاہ مار کے قرآن پاک کے ایک لاکھ نسخے تیار نہیں کیے وہ گورے سے ہمیں پرنٹنگ پریس لینا پڑا ہے انہوں نے ہی پرنٹ کیا ہے یہ تو صرف جلا کے راک کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر خدمت کیے تو انٹرنیٹ کی خدمت ہے یوٹیوب کی خدمت ہے ویڈیو کیمرے کی خدمت ہے معذرت کے ساتھ اس میں کسی اجمیشری والوں کا کوئی کیمرہ نہیں کسی بغداشی والوں نے کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں دیا یہ سب کچھ گوروں نے کیا ہے تو سلام ہے ان کو اگر آپ کہتے ہیں دین کی خدمت تو سب سے پہلے سلام ہے گوروں کو جن کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ہماری آواز سونی جا رہی ہے اس کے بعد یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے کلمہ پڑھایا ہم کہتے ہیں بلکل اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے گا لیکن اس کی بنیاد پہ ہم ان کے غلط نظریات لے لیں تو یہ نہیں ہوگا کیوں کہ ڈاکٹر زاکر نیک نے بھی تو سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا تو سلطان الہند ڈاکٹر زاکر نیک کیوں نہیں ہے اس کو تو مفتی حنیب قریشی صاحب کہتے ہیں زاکر نالائک اور ایک اور بریلویوں کا حجویری یا بائزید بستامی ان کے ناموں کے ساتھ اس طرح کا بگاڑ والا کی ہے کام بتائیں ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے جو امام حسین اور یزید کے حوالے سے بات کی تھی اس کو انڈورز کرتے ہیں آپ میں تو سب سے پہلے میں نے تو اس کا علمی رد کیا تھا دوہزار دس کے اندر اسی کے بعد تو اہل حدیث میرے خلاف ہوئے تھے اور میں نے تو پھر یزید کے باوجداد کے بھی سارے کے سارے جو کارنامے تھے بخاری مسلم میں وہ بیان کی ہے میں تو اس چیز کو انڈورز نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نیک نے جزید والا جو مسئلہ مس ہینڈل کیا اس سے بڑا مس ہینڈنگ والا معاملہ ختم نبوت کا ہے چشنی رسول اللہ اور اشنی رسول اللہ اس کا جو ویٹیج ہے گندگی کا وہ زیادہ ایسے تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ امفیسائز کرتا ہوں اور اس کے اوپر بھی کہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نیک کے خلاف جتنی ویڈیوز ہیں علمی یا وہ میری ہیں یا اکہ دکہ ویڈیو ڈاکٹر تیل قادری کی ہے یا ہمارے مولانا ساکھ صاحب کی ایک ویڈیو ہے باقی ایک پوری سیریل اس حوالے سے مصر میں نے ہی ریکارڈ کروائی چیک ہے اچھا میں نے سب آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور آخری سوال ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں نہیں آتے آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے یہ وجوہات ہیں ظاہر ہے میں نے آپ کی ویڈیوز ان کو بھی دکھائیں لنکس بھی بھیجے اور یہ ساری بات اب میں ان کا کوئی جواب بھی لے کر آئے ہوں اور ان کا یہ کہنا ہے اور مجھے لگتا ہے بڑا کوئی اقلی مطالبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا شاہدہ فریدی ہے یا کوئی اچھا کرکٹ کا پلئیئر ہے اس کو کوئی گلی کا بچہ کہا ہے کہ میرے ساتھ کرکٹ کھیلو میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں بال کرواؤں گا تو وہ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی ہسٹری کیا ہے آپ کہاں سے سیکھیں ہیں کرکٹ کو کہاں کھیلتے ہیں آپ کونسے گراؤنڈ میں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھو کہ کس مدرسے سے پڑھیں کہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے آپ تو انجینئر ہیں ان سوالات کا کیا جواب دیں گے یہ جواب تو میں نے کب سے دفنا دیئے اور جو لوگ یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے وہ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں انجینئر کے سامنے کی ایک ہی ہمارے پاس لیم ایکسکیوز تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کرکٹر کی مثال دینا ڈاکٹر کی مثال دینا انجینئر کی مثال دینا ریلیجن کے پوائنٹ آفیو سے وہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا کرکٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض ہے کرکٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض نہیں ہے تو دین کا بیسک نالیج تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے لہٰذا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ریلیجن کے اوپر انجینئر صاحب کے پاس آثارٹی کہاں سے آئی ہمیں آثارٹی دی ہے قرآن میں تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تو یہ ہے پہلی ڈگری ہماری جو ہر مسلمان کی ہے کنتم خیرہ امتن پوری امت دوسری ڈگری صحیح بخاری میں ہے بلگو عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواتوں میں ایک آیت ہی آتی ہو نبیل السلام نے یہ کہہ کہ پوری ڈگری لینی ہے اور پوری ڈگری کی بات کریں تو کسی عالم دین کے پاس پوری ڈگری نہیں انکلوڈنگ مفتی تکی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان ایک ہزار آیات قرآن کی سائنٹیفک فیٹس کی اوپر ہے اس کی تشریح تو میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں اس میں تو وہ میری سٹوڈنٹ بنیں گے تو اس کی بنیاد پہ کیا میں انہیں جاہل کہنا شروع کر دوں گا ان کو سائنس آتی ہے مجھے بتائیں انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے میں اپلائیڈ سائنسیز کا سٹوڈنٹ ہوں میکینیکل انجیننگ میں نے کی ہوئی ہے میں نے تو آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی مفتی یہ بات نہ کرے آپ نے کتنی کتابیں لکھی مفتی تکی عثمانی صاحب جی میں آگے آ رہا ہوں تیسری بات آج اگر کوئی مفتی سورج گرین اور چاند گرین کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو بتاتا ہے کہ چاند گرین کس وقت لگتا ہے اور سورج گرین کس وقت لگتا ہے آج تک کسی آڈینس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو سائنٹیس نہیں ہیں آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ کیا کہے گا بھئی میرے فیکٹ سے اختلاف کر کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہی کہے گا نا یہ تو نہیں کہے گا میرے پاس میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں اس کو بیانی نہیں کروں گا کسی طریقے سے ایک اور مثال مفتی صاحب نے اپنے گھر میں ائر کنڈیشن لگانا ہو اور اس کا انٹرنل جونٹ وہ کاریکر تھوڑا سا ٹیڑا لگا دے اور آپ کے سامنے وہ لگ رہا ہے تو مفتی صاحب یہ نہیں کہیں اس کو سیدھا کرو وہ آگے سے کہا تیرے پاس ڈگری ہے یہ کام تو میرا ہے کہا یار ڈگری کو چھوڑو لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے تو سرکار مجھے نظر آ رہا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے اشریتانوی رسول اللہ کفر ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ میرا بنیادی عقید ہے پانچمی دلیل اگر آپ کو پرائمری سکول کا بچہ آ کے یہ کہے کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے ڈگری لے کے ہم لہذا میں یہ بات نہیں مانتا اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ مفتی کے آپ کافر ہو جائیں گے آپ کا کام ہے آپ اسے دیکھیں اس ریفرنس کو چیک کریں ہم بھی ریفرنس دیکھ رہے ہیں چھتی دلیل دیکھیں میں ایک ترطیب سے صحیح بخاری میں کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت القرصی کا وظیفہ سکھایا حضرت ابو رہرہ کو نبیل اسلام نے کیا فرمایا ہے شیطان تھا لیکن بات سچی کی اگر شیطان سچی بات کرے تو لے لے انجینئر صاحب کرے تو نہ لے اور ساتھویں دلیل جہنم کے ساتھ دروازوں کی نسبت سے چلیں توافق آبا کے ساتھ چکروں کی نسبت سے یہ ساتھ دلائل ہیں چھے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ساتھ میں دلیل یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے اس کو سپورٹیو ابن باس کا بھی کول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ مراز ہے جہاں سے بھی ملے لے لوں مجھے بتائیں آپ سب کچھ تو غیر مسلموں سے لے رہے ہیں وہاں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری ہے نہیں یہاں جب باری آئی ہے تو آپ ڈگریوں کی بات کر رہے ہیں آپ بات کو چیلنج کرو اگر میں کہہ رہاں قرآن میں لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو حدیث میں یہ لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو چونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ نکلایا ہے اور ہم نے چھپایا باتا اب ہم کیا کریں میں آپ کو ایک مثال کے طور پر تکی عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے ان کو مفتی آزم پاکستان کہتے ہیں ان کے ماننے والے تو کیا بریلوی مانتے ہیں مفتی آزم پاکستان کیوں نہیں مانتے ہیں دگری مان لی آٹھمیں دلیل جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت ہے مجھے بتائیں کیا بریلویوں کے علماء کی دگری کو عام دیوبندی نے مان لیا وہ تو کہتے ہیں یہ تو مشرق ہے اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے گستاخ رسول دگری کو چھوڑ دیں وہ تو اس کا اسلام ہی مشکوق مانتا ہے میں نے آٹھ دلائل آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ خود بھی ایک دوسری کی دگری مانتے ہیں تو میری ڈگری کہاں سے انہوں نے ماننی ہے ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے میں تو دلائل سامنے رکھ رہو تکیس مانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کا جواب اپنے زوم میں دینے کے لیے مولا مدودی رحمہ اللہ کے اوپر گرفت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیل کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا میمبروں سے مولا علیہ السلام کے اوپر تو انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے وہ بخاری میں تو آئے سب ہوتا تھا اور سب کا مطلب تنقید ہے اور یہ وہ جملہ جو مفتی سے لے کے پبلک تک دوبنیوں کو تکیس مانی صاحب نے رٹوا دیا یہ حدیث جو تھی نا بخاری کے اندر یہ حدیث کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے سکس ڈبل ٹو نائن انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس میں بتا کیا لکھا ہے کہ آل مروان میں سے جب ایک شخص حاکم مدینہ بنا یعنی ابن امیہ کا حاکم اس نے سحل ابن سعدہ سعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت کرو اور اس میں الفاظ ہیں کہو اللہ اکبر بخاری میں سب کے الوحاظ تھے مسلم کی حدیث میں امام مسلم نے لہذا سب کا ترجمہ ہے لانت مفتی تکی عثمانی نے اپنی کتاب میں اگر یہ جھوٹ جو لکھا کہ یہ سب تنقید ہوتی تھی اور میں ایسے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ حضرت علی پر تنقید کرنا سواب کا کام ہے اللہ اکبر اس نے جھوٹ اپنی پبلک کو سکھایا کہ یہ سب تنقید تھا لانت نہیں ہوتی تھی وہی عدیث مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن تھی اس میں واضح موجود تھا اگر تو تکی عثمانی نے یہ جان بوچ کے جھوٹ بولا تو یہ عالم کلانے کا حقدار نہیں ہے اس نے منافقت کی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا میں تو حفیظہ اللہ کہتا ہوں میرے خیال ہے یہ جاہل تھے اور یہی میرا عقیدہ ان کے چھوٹے علماء کے بارے میں ہے کہ اکثر ٹوپکس جو مخالفین کے ہیں اس کے بارے میں یہ جاہل ہیں میں کیوں ان کے حساب کے پر سوار ہو گئے ہوں بھئی میں سارے فرقوں کے پاس نہ ہوں میں نے ساروں کے دلائل سیکھیں اس کے بعد میں ان کے اوپر مسلط ہوں الحمدللہ اچھا آپ یہ ظاہر ہے انسان ہی ہے آپ یہ دعوتوں نہیں کر رہے کہ آپ پیمبر ہیں نہیں آپ کی اسمت آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جی ہوتی ہی غلطی ہیں سب سے بڑی غلطی جس پہ آپ رگریٹ کرتے ہیں علمی محاذ پہ کوئی غلطی ہوگی علمی محاذ کے اوپر سوائے میرے کوئی اور بندہ نہیں ہے جس نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہو انجینئر محمد علی مرزا کے دس روجو مجھے ذرا تکی عثمانی کا کوئی ایک روجو والی ویڈیو دکھائیں اور اس کی ہیڈنگ یہ ہو میں کہتا ہوں یہ میں اکثر بولتا ہمسا ہو تو سامنے آئے یہ میں تکبر کے طور پر نہیں بولتا ہر وہ گندگی جس کو تم گندگی سمجھتے ہونا اللہ نے میرا دعوان اس سے پاک رکھا اور تمہارے بزرگوں میں وہ بدرجہ عتم موجود ہے تکویری سوچ ہو تکبر ہو انا ہو یہ میرا جو پیشن ہے نا یہ میرا تکبر نہیں ہے یہ میرا ایمان کا تقاض ہے اگر میں confidence lose کروں میں جب کہتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو یہ میں قرآن کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں یہ انداز یہ نبیل اسلام کا انداز ہے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے نبیل اسلام جب ممبر پہ چڑھتے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اور اس حدیث کو امام جعفر نے اپنے والد امام باکر سے اور انہیں جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے تو نبیل اسلام کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی گویا ایک جررائل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے یہ سٹائل تو نبیل اسلام کا ہے یہ صرف میرا اور ڈاکٹر اسرار کا سٹائل نہیں ہے لیکن یہ چونکہ اس سٹائل کے عادی تھے جس میں انہوں نے جھوڑ سن کے تو لوری دے دے کے سلا دیا امت کو تو اب ان کو اس سٹائل آکورڈ لگتا ہے انہیں یہ وطہ نہیں یہ سندت سٹائل ہے باقی یہ نارمل گفتگو میں میں تو ایک اچھے طریقے سے کرتا ہوں اب مجھے بتایا شاید افریدی جب اپنے گھر میں اپنی بیوی سے روٹی مانگتا ہوگا تو پیار سے ہی بات کرتا ہوگا لیکن اس کی بیوی نے کبھی اسے تان کیا ہے کہ مجھے جنگ میں جا کے یعنی کہ کرکٹ کے میدان میں یہ تم ایسے سے کیوں کرتے ہو تو میرے سے کیوں یہ گلہ کیوں ہوتا ہے ہاں آپ اُٹھ سے یہ بات کریں کہ میں نگی جی کو گالی دی ہو یا میں نے کوئی ریفرنس غلط کوٹ کیا تو الحمدللہ میں ہر وہ معاملہ جس کو یہ برائی سمجھتے ہیں اپنے داون کو اس سے پاک کر کے چلتا ہوں اور ہر وہ اچھائی جو یہ کلیم کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے میرے اندر موجود ہیں اور ان کے بزرگوں میں نے یہ کہتے ہیں اچھائی ہونی جی تکفیر نہ کرو تمہارے سارے بزرگ تکفیر کر کے حسام الرمین میں دیوبندیوں کی تکفیر ہوئی ہے اور المحنت میں انہوں نے برائیلویوں کی تکفیر کی شیطانی لشکر کہہ دی آمزہ برائیلوی کو اور خوارج کی جماعت اہل حدیث کو کہا ہے وہ تمہارے سارے بزرگ اور اس پر ایشلی تھانوی کے سگنیچر ہوئے ہیں یہی تکیس ہماری صاحب کہتے تھے ہمارے بزرگ تو بڑی اتنام سے بزرگوں کا نام لیتے تھے المحنت علی المفنت ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر پہ جب آپ آمزہ برائیلوی کو المفنت کہہ رہے ہو تو تمہارے اخلاقیات کہاں گے میں نے تو کبھی نہیں ان کو کہا المفنت ہاں میں نے جنرل کہا ہے المہندس علی المفندین ہاں انجینئر ہیں آپ ہاں انجینئر تمام مفندین کے اوپر اب مفندین کون ہے میں نام کسی کہاں نہیں لیتا ہر وہ بندہ جو چیستی رسول اللہ عشر رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے وہ مفندی ہے بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزہ صاحب یہ گفتگو انشاءاللہ جائے رہے گی ظلمان ایک نتیجہ تو ہم نے حاصل کر لی ہے اور ساتھ ساتھ یہ للکار بھی چلی گئے یہ پیغام بھی چلا گیا ہے جو مشائق ہیں جو اکابر ہیں جو سربراہ ہیں جو اپنے اپنے مسالک میں ایک چہرہ رکھتے ہیں وہ آئیے بیٹھ جائیے اور گفتگو میں سوالات کا جواب دیجئے میں زامن بننے کو تیار ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ یہاں بڑا کانفیڈنس ہے خود اعتمادی ہے اب سوال آپ کی طرف ہے انجینئر صاحب بڑے خود اعتماد اور کانفیڈنس پر نظر آ رہے ہیں مشائق اکابر سربراہ کیوں نہیں جواب دے رہے کیوں سامنے نہیں آ رہے اور کیوں اس بات کو رسپانڈ نہیں کرے ایسا نہیں کہ وہ سننی رہوں گے بات بھی پہنچ رہی ہوگی مگر اب میں یعنی عوام ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کو یا تو جواب دینا پڑے گا یا غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا یا سامنے والے کو غلط ثابت کرنا پڑے گا اپنا خیال رکھیں گے آپ میں اور ملانا میں ویس ربانی کو دیجئے گا اجازت